مہترم سید ملازم حسین بخاری صاحب پرنسپل آزاد جمعو کشمیر میڈیکل کالج وزرائی کرام کشمیر میڈیکل کالج کے ساتھ ازا گورنٹ کے فنکشنریز تعلیم علموں بہت خوشی کا دین ہے آپ کے لیے آپ کے والدین لیڈیز ان جنٹرمن آپ سب کو السلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں کبھی بھی کوئی موقع میں ایسا نہیں جانے دینا چاہتا ہوں جس کے اندر اس بات کا امکان ہو کہ ٹیلیویزن کے ذریعے کوئی بات میرے انڈین آکیوپائیڈ اللیگلی آکیوپائیڈ جمعو ان کشمیر کے لوگوں تک ہماری بات پہنچے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی بار بار ہم یاد دہانی کراتے ہیں دنیا کو کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے وعدے ساٹھ ستر سال سے ہوئے ہوئے ہیں اور دنیا کی اس منافقت سے بھی ہم واقف ہیں کہ بہت سارے اور ایشیوز کو حل کر دیا جاتا ہے اور اس معاملے کو بالائے تاک رکھا گیا ہے ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ آپ سب کی کوششوں سے حکومت پاکستان کی کوششوں سے ارگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی کوششوں سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو مارچ پندرہ اقوام محتیدہ نے ڈیکلیئر کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ آج کل دنیا کے اندر اس کے بلبوتے پر صرف آج کل نہیں ماضی کے اندر جو ظلم و تشدد مسلمانوں کے اوپر ہوا ہے اس کے اندر اسلاموفوبیا کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے اور بڑے بڑے قتال ہوئے ہیں اس کو بنیاد بنا کر اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جینوسائیڈ کے اعتبار سے جینوسائیڈ ووچ نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان نفرت پیدا کی جا رہی ہے اور ہندوستان میں جس انداز سے اپنے ماضی کو مٹا کر اپنی تاریخ کو مٹا کر نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں جھوٹی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارے مسلمان بھائی وہاں بے انتہا پریشر میں ہیں اس کے باوجود اس سارے معاشرے کے اندر اس بات کا امکان ہے جیسے یہ ہماری بچیاں ہیں کہ ایک بچی نکل کر پھر اللہ اکبر کا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے یہ اسلام کی طاقت ہے کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا صدیوں یہودیوں کو دبانے کی کوشش کی گئی اور وہ جب انہوں نے غاسبانہ قبضہ فلسطین میں کیا تو غزہ کے اندر انہوں نے وہی جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا وہی ظلم انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کرنا شروع کیا تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑے دھبے ہیں کہ وہ ہمدردی سے چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ ظلم کا زمانہ بھول جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے اس طاقت کے اندر اور جو مظلوم ہے وہ اس کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کرتا رہتا ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی آزاد مقبوضہ اللیگلی آکیپائیڈ مقبوضہ جمہو کشمیر ہیں ان کے ساتھ ہم یک جہدی کا اظہار کریں اور یہ بھی ہم تیہ کرتے ہیں بار بار عیادہ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ نہ ہم کبھی بھول دیں گے اس بات کو اور کشمیر کی آزادی تک یہ جد و جہد رکھ جاری رہے گی اور مجھے امید ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ آزادی دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں مبارک بات دیتا ہوں اساتذہ کو میں مبارک بات دیتا ہوں طالب علموں کو اور ان کے والدین کو کہ ایک کہ آپ نے محنت کی انہوں نے پڑھایا والدین نے سپورٹ کیا تو ہمارے معاشرے کی جو خوبصورتیاں ہیں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر شاید کچھ چیزیں زندگی میں یاد رہ جائیں کیونکہ یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ماباپ نے پاکستان اور آزاد جمعہ کشمیر کے کلچر کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمارا خاندان ہے وہ ہماری محبتیں ہیں اور کیونکہ آزاد جمعہ کشمیر سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی دنیا میں گئی ہے جو اوورسیز پاکستانیز کہلاتے ہیں ان کی جو تڑپ ہے واپس آنے کی اس کے اندر مذہب تڑپ نہیں ہے کیونکہ مذہب تو کہیں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور مذہب کے اندر تو کہا بھی یہی جاتا ہے کہ دور دور جاؤ ہر جگہ مذہب پھیلاو مگر جو تڑپ ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں بزرگوں کی عزت وہ محبتیں خاندان کی باقی ہیں وہ تڑپ ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں پاکستان یا آزاد کشمیر واپس جاؤں گا تو لہٰذا جب آج آپ گریجوئٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زوردار تعلیے تو بجائیں کم سے کم ان ماباپ کے افر کے لئے جنہوں نے محنت کی صرف پیسہ نہیں پیسہ تو ہاتھ کی ہاتھ کا محل کہلاتا ہے صرف پیسہ نہیں جو تربیت کے اندر جو محنت کی جاتی ہے وہ تو بہت ہی مہاری ہوتی ہے آج کل دنیا کے اندر تعلیم پر توجہ رہتی ہے تربیت کے اوپر کوئی فکر نہیں کرتی ہم نے پاکستان کے اندر ایک بہت ہی اچھا کام کیا کہ اتنے ڈاکٹر پروڈیوز کرے اتنے انجینئرز پروڈیوز کیے بڑی اچھی تربیت اور اچھے خاندانوں سے وہ نکلے اور کیونکہ پاکستان کے اندر ان کو ہم سمو نہیں سکتے تھے تو بہت سارے باہر چلے گئے تو یہ بڑا ویسٹ ہے نیچنل ریسورس کا کیونکہ صرف یہی نہیں کہ حکومت کے پیسے خرچ ہوتے ہیں ماں باپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں محنت ہوتی ہے مریض اپنے اوپر آپ کے تجربات بھی کرواتے ہیں کسی حد تک اور یہ سب اساسہ جب ہم نے تیار کر لیا تو یہ سب باہر چلے گئے تو ہمارا تو بہت نفصان ہوا لہٰذا آج میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان اپنے محدود وسائل کے ساتھ آپ کے اوپر محنت کر رہا ہے محدود وسائل کے ساتھ تو یہ محنت زائے نہ ہو اچھا لہٰذا میں اس بات کو علم جکھو علم کے لئے ضروری نہیں ہے کہ دنیا برکہ آج جو کووٹ کی وحث ہے یہ پتا چل گیا کہ علم جو ہے وہ تو مواصلاتی انداز سے بھی آپ تک پہنچے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں بلکہ جب میں بھی باہر گیا پڑھنے کے لئے او زمانے میں علم وہاں سے مواصلاتی اعتبار سے نہیں آتا تھا تو بھی مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہاں کا علم اور جہاں ضرورت ہے نلکہ کھولنے کی اس علم کا جو ریگستان ہے وہاں پر جا کر اگر میں پریکٹس کروں گا تو میرے ہاتھ میں بھی وہ ہنر تیزی سے آئے گا اور میرا علم بھی پختہ ہوگا لہٰذا بڑے عرصے تک اس بات کا وہ کہنا ہوتا تھا کہ نئی ٹیکنیک سرجکل ٹیکنیک جو ہے وہ آدمی باہر سے سیکھ لیتا ہے مگر اصل اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کی پریکٹس اور ہنر جو ہے وہ پھر پاکستان میں آ کر اس کو حاصل ہوتا ہے تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ باہر جائیں اور یقیناً علم کی خاطر باہر جانا پڑے تو واپسی بے انتاز ضروری سمجھنا یہ امانت ہے قوم کی آپ کے پاس اس میں خیانت نہیں کر سکتے آپ یہ ضرور ہے کہ روزی کی خاطر آپ جائیں مگر روزی ہی یقیناً بغیر روزی کے تو میں کسی کو واپس دعوت بھی نہیں دوں گا مگر روزی ہی نہیں بلکہ آپ کا خاندان بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے پھر جو آپ نے یہاں سیکھا آپ سے دسوی سے زیادہ مخاطب ہوں کیونکہ یہی پیغام آپ کے ذریعے دوسروں کو دے سکتا ہوں کہ آپ نے جو یہاں پر سیکھا جس ہندردی کے ساتھ آپ نے یہ علم حاصل کیا تو وہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی وقف کر دو انسانی خدمت پر تو وہ بھی زیادتی ہوگی کیوں کیونکہ آپ نے روزی بھی کمانی ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ روزی کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت چلنی چاہیے جس کے اندر آپ صرف ایک جذبہ اپنے دل میں جگائے رکھیں اور وہ ہے ہمدلدی کیونکہ باقی میں انجینئر سے اگر ہمدلدی کا تصور کرتا ہوں تو صرف اس کے خاندان تک اور معاشرے تک کہہ سکتا ہوں مگر آپ کا پیشہ تو ایسا ہے کہ ہمدلدی کا اگر میں تصور کرتا ہوں تو آپ کا ہر انٹریکشن انسانوں کے ساتھ ہمدلدی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو دنیا میں بڑی رسرچ ہو چکی ہے اس بات پر کہ اگر مریض کو دوا دی جائے شفا کا کونسپٹ پاکے اسلام کے اندر کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے اس کو سمجھیں اور دنیا میں اب رسرچ ہو کر اس کو پختہ کر دیا گیا جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ جی فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں سوا ہے فلانے کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کم ہے دوائییں تو ایک سی ہیں معاشرے میں فرق کیا ہے اچھا فرق یہ سوچ لے اور سمجھ لیں بڑا اہم بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اب تو سٹیٹسٹیکل سٹیٹسٹیکل سٹیٹسٹی ہو چکی ہے اس بات پر کہ ایک مریض کو دوا دی جائے ایک مریض کو پلیسیبو دیا جائے پلیسیبو ڈاکٹر حضرات تو سمجھ جائیں گے پلیسیبو اس کو کہتے ہیں کہ دوا جیسی گولی مگر دوا نہیں صرف اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں کوئی دوا دی جا رہی ہے دوا نہیں ہے مگر اور ایک ہمدردی تین چیزوں کے اعتبار سے یہ سٹیڈیڈ کیفیت ہے کہ جس چیز کے اندر چاہے آپ پلیسیبو کے اندر ہمدردی ڈالیں چاہے آپ بغیر دوا کے بھی ہمدردی کریں تو علاج جو علاج انسان اپنے بدن کی طاقت سے کرتا ہے وہ پندرہ بیس فیصد بہتر ہوتا ہے تو لہٰذا ہمدردی آپ کا ایک ٹول بھی ہے اور ہمدردی ایک سواب کا ذریعہ بھی ہے اور ہمدردی جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر معاشرے کے اندر ہمدردانہ سوچنا رکھے اور یہ میں سمجھئے کہ ہے میں اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے اندر ڈاکٹر کو میں نے ہمدرد نہیں پایا تو لہٰذا اس کا تعلق تو ان ماباپ کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے اس کا تعلق اس تکلیف سے ہے جو آپ اسپطالوں کے اندر دیکھیں گے اور آج ہی کا ایک مضمون ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر ڈاکٹر سیما جیلانی who is a pediatrician I presume اس نے یہ ہی لکھا ہے کہ جب میں pediatricist کی IC use میں ہوں تو مجھے روزانہ جتنی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تکلیف کو background میں کر دے اور صرف routines کے اعتبار سے مریضوں کو دیکھیں تو میں آپ سے appeal کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمدردی کی دامن کو کبھی بھی مت چھوڑنا یہ انسانیت کا دامن ہے اس کے بغیر انسان ظالم ہے اس کے بغیر دنیا کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو آج کل کا زمانہ ہے جس میں morality بھی نکال دی جائے تو وہ ظلم کرنے میں کبھی انسان رکتا نہیں ہے تو اپنی زندگی کے اندر صرف ڈاکٹری کے پیشے کے اندر نہیں اپنی زندگی کے اندر اگر معاشرے کے ساتھ ہمدردی رہے گی تو وہ معاشرہ پھر اتنا مضبوط ہوگا کہ اس معاشرے کو کوئی پیچھے چھوڑ نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا یہاں پہ بڑا ذکر ہوا اور وہ یہ ہے کہ خواتین پیشہ چھوڑ دیتی ہیں اچھا اس کا یہ پاکستان اس سلسلے میں بحث چالیس سال سے کر رہا ہے چالیس سال سے بحث ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی سلوشن بھی نکالا پاکستانیوں نے یا صرف یہ بحث اور نصیت پر چھوڑ دیا اس بات کو کہ لڑکیوں پیشہ مت چھوڑنا تو ایم ایکچولی ڈسپوائنٹڈ کہ آلٹرنیٹس کا ذکر نہیں ہے تو لہٰذا میں نے ایک یونیورسٹی کو ذمہ داری دی اور آپ کو بھی میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی پوزیٹیو پروپوزلز آنے چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی فیصد لڑکیاں ہیں یہاں ماشاءاللہ اور اس میں سے اسی فیصد پیشے کو چھوڑ دیتی ہیں تو it's a waste of national resource تو لہٰذا صرف یہ کہنا ماں باپ سے اپیل کرنا کہ ان کو پیشے کے ساتھ آپ قریب رکھیں not enough کیونکہ یہ اپیل تو ہم 35-40 سال سے کر رہے ہیں تو ہو کیا رہے ہیں یہ اس کا حل کہاں پر ملے گا اچھا دنیا کے اندر یہ کیفیت ضرور ہے کہ عورت جب نکلتی ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے بائیلوجکلی کہ وہ بچے بھی ہوں گے اور شادی بھی ہوگی اور بچوں کی پرورش کا بنیادی مامتہ کی محبت جو ہے وہ مغرب بھی وہ باپ کی محبت سے اس کو translate اور تبدیل نہیں کر سکتا باپ کی محبت بھی ضروری ہے لہٰذا یہ مسئلہ دنیا کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بات مناسب یہ سمجھی کہ کم سے کم یونیورسٹیز میں داخلے کے وقت سے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو گفتگو میں ڈالیں ان کی بھی counselling کریں مگر یہ opportunities تو خواتین کے لیے کھلنی چاہیے کیا کھلنی چاہیے یہ کیوں کام کریں گی یعنی if they are raising their children اس کے باوجود یہ کیوں کام کریں گی تو لہٰذا میرے خیال سے دنیا کے اندر اب وہ tools میسر ہیں کہ یہ عورتیں گھر میں رہ کر بھی خدمت کر سکتی ہیں کیسے آپ نے telemedicine کا ذکر کیا اس بات کا امکان ہے لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ بہت لوگوں کو مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس وقت zoom کے ذریعے cameras کے ذریعے مریض کا حال دیکھا جا سکتا ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ ہو سکتا ہے اس کو guide کیا جا سکتا ہے تو یہ گھر بیٹھے کیوں نہیں ہو سکتا لہٰذا کچھ کچھ apps اور کچھ start-ups شروع بھی ہو گئے ہیں مگر یہ start-ups تو market میں میڈیکل کالیجز کیا کر رہے ہیں مطلب they are producing these very intelligent women and allowing them to go to waste and they consider the میڈیکل کالیجز probably consider کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے پھئی کیسے نہیں یہ معاشرے کے ہر فضل کی ذمہ داری ہے کوئی چیز نلکہ کھولا رہ جائے نلکہ کا پانی ویسٹ ہو تو میری ذمہ داری ہے اور یہ کہ اتنا بڑا اتنا سارا علم دیا اور صرف اس لئے دیا مثال کے طور پر بچیوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا ایک کتاب ہوتی تھی جو ہمارے والدین کے زمانے میں خواتین کو پڑھائی جاتی تھی وہ تھی بہشتی زیور پتا بھی نہیں ہوگا این وہ سیکھ لے کہ گھر کیسے خوش رہ سکتا ہے اس کے اندر ٹولز بھی دیں کھانا بھی اچھا بنا اور یہ بھی کرو اور خدمت بھی کرو وغیرہ وغیرہ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اچھی شادی کے لیے کوئی کوئی ڈگری کی ضرورت تھی تو میڈیکل بھی بٹ آئی مگر کہ ماشاءاللہ جب آپ میند کریں گی تو اچھی شادی بھی ہوں گی تو وہ تو اچھی بات ہے مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ accommodation ہونا چاہیے آپ کے colleges کے اندر اسپطالوں کے اندر کہ اگر آپ کو time out چاہیے تو اس کو خوب بڑھا کیا جائے for child birth etc اگر آپ کو time out چاہیے for raising children تو بھی کچھ some involvement with telemedicine some involvement with zoom آپ کو encourage کر کر involvement رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو جناب task دیتا ہوں اس بات کر کہ اس کے اوپر کوئی مصبت proposals آئیں جن کو پھر آگے بڑھائے جائے صرف یہ drawing room کی گفتوگو سے معاملات چلے کریں اچھا میں دوسری بات پھر آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو access دنیا میں پاکستان میں ڈاکٹروں کی بڑی سا ضرورت ہے آپ جانتے ہیں نرسوں کی بڑی سف ضرورت ہے نرسیں پاکستان کے اندر سے دو لاکھ ہیں پراکسیمیٹلی نو لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے تو مجھے میرے پاس ambassador آئے جو باہر جا رہے تھے پاکستان کے انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ نرسوں کے لئے اور ان کے لئے وہاں فلانے ملک کے اندر کوشش کروں کہ ان کو employment ملے تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کے اندر نرسز کے لئے بڑی employment ہے خدا کے واسطے کوشش مت کرو کم سے کم ہم بناتے جائیں اور باہر بھیجتے جائیں تو ہمارا کیا بنے گا تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا پاکستان میں بڑی سخت ضرورت ہے پھر کوئی issues ہیں آپ کے ساتھ issues کو سمجھ تو لیں کیا کیا issues ہیں پاکستان کے اندر جہاں آپ کا focus چاہیے مجھے ڈاکٹروں کا وہ ہے over population can you imagine this is something which has to be in a year 50% of them are unwanted because access to contraceptives نہیں ہو سکا اور ہم چرچا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ بچے کم ہو خاندان بہتر ہو گا میں تو کہتا ہوں market تو تیار ہے اگر ان کو contraceptives پہنچا دیں تو the birth rate will come according to what we are planning تو لہٰذا that is an issue which needs focus keep that in mind malnutrition of the woman yeah 30-40% عورت malnutrition پہ ہیں تو prevention کون کرے گا یہ صرف آپ لوگ علاج کریں گے بھئی کوئی روکے گا بھی تو اس بات کو کہ اس patal اگر کھل گیا curative medicine کا تو بس ہی علاج کریں گے بھئی باہر بھی تو جا کر کہو اس بات کا احتمام کرو کہ نیوٹریشن اچھا ہو پریگننٹ وومن کا نیوٹریشن اچھا ہو مثال کے طور پر سٹنٹنگ نہ ہو بچوں کا نیوٹریشن اچھا ہو بریس فیڈنگ ہو جو قرآن جس کے متعلق کہتا ہے چوبیس مہینے یا تیس مہینے بریس فیڈ کرو ڈبلو ایچ ہو کہتا ہے سن لیں بڑے غور سے سن لیں یہ قرآن کی باتیں ہیں we don't practice them ڈبلو ایچ ہو کہتا ہے کہ not even a spoonful of water should be given for the first six months to a child اتنا ضروری ہے بریس فیڈ اور پاکستان کے اندر رہوں ماللوٹریشن ہو رہی ہے سٹنٹنگ ہو رہا ہے علاج کرنے کے لیے ماشاءاللہ آپ کو بھی تیار کر رہے مگر کچھ معاشرے میں نکل کر کچھ روک تھام بھی تو کریں چیزوں کی طاہارت کے اعتبار سے اتنی ساری بیماری ہوتی آپ جانتے ہیں بچوں اور جو یہاں ڈاکٹرز ہیں کہ communicable ڈیزیزز تہارت کی کمی سے ہاتھ ساف نہ رہنے کی ویہے سے مثال کے طور پر بھی ہوتی ہیں تو وضو کے اندر تہارت بہت سارے ایریاز ہیں سٹنٹنگ کیا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بریس فیڈی is a must to handle that obesity اور malnutrition ساتھ ساتھ چل رہا ہے معاشرے کا حال ہے یعنی جن کو مل رہا ہے وہ موٹے ہو رہے اور جن کو نہیں مل رہا اور 30 40 percent either way یعنی جو درمیانہ روی ہے وہ 20 30 percent کی ہے باقی جن کو مل رہا ہے وہ موٹے ہو رہے ہے ڈائیبیٹیز ہم سب کی اور خاص طور پر نئے گریجویٹنگ ڈاکٹرز کی ہے ہیپٹائیٹیز آپ مال میں ہیپٹائیٹیز کا ایک ریزن انفیکٹی نیڈلز رہا ہے اور پاکستان کے اندر بہت بڑا کوانٹم ہے ہیپٹائیٹیز کا 9% to 10% population وہ ہیپٹائیٹیز کا شکار ہے اور اس کا علاج اگر آج پاکستان کرنے جائے تو 3 arab ڈالر کم سے کم ایسٹیمیٹی ہے تو لہٰذا sterilization مثال کے طور پر پلاس میرے پاس ایک امبیسلر آئی ایک ویسٹن کنٹری کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو over prescription ہے دوائیوں کا انٹی بیٹیس کا اس میں کوئی احتیار شروع ہو تو میں نے کہ تم کیا کروگی تو انہوں نے کہ ہم پیسا دیں گے ہم نے کہ ہمیں تو پیسا نہیں چاہیے ہمیں تو ان لوگوں کو educate کرنا ہے کہ جب نکلے تو یہ جو over prescription دوائیوں کا کہ ہر ایک کو جناب لگنا چاہیے کوئی کوئی انجیکشن لگنا چاہیے یہ تو معاشرے کے اندر سے شروع ہوگا ہم resistances پیدا ہو رہی the most over prescribed the number of injections a Pakistan individual gets from doctors is much more than in other countries تو وہ میں اس وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ موقع کم ملے گا کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ guidance ہو اچھا اور پھر آخر میں میں آپ کے سامنے کچھ بات کر دوں کہ دیکھو اس وقت ہماری وراست کیا ہے ہماری وراست تو بہت بڑی آج کل algorithm کا بڑا ذکر ہے تو algorithm کا نامی الخورزمی کے نام سے ہے algorithm اسی کے نام پر ہے جو of medicine تھا اس کی canon of medicine کتابیں جو ہیں وہ پندرویں سولویں صدی تک چلتی رہی تو ہماری وراست بہت بڑی ہے اور ہماری وراست ہمدلدی کی بہت بڑی ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب حکیموں کو حکیم مریض سے پیسہ نہیں لیتے تھے مگر جو روصہ تھے معاشرے کے وہ خیال رکھتے تھے کہ غلے کی کمی نہیں ہوتی تھی حکیم صاحب کے پاس سب کچھ اب ظاہر ہے آپ کی مجبوری ہے کہ روزی بھی کمانا ہے اس کے ساتھ ساتھ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوبصورت چیزیں جو ہیں گی تو لہٰذا آپ کا شکریہ اس بات کا آپ کے ماباپ کا شکریہ ساتھ ازا کا شکریہ ہاں ایک بات کہنا بھول جاؤں گا کہ اس بات کی خواہش ہے کہ ایک آزاد جمع کشمیر میں ہیلتھ یونیورسٹری یا میڈیکل یونیورسٹری کا قیام ہونا چاہیے میں آپ کو کرتا ہوں یہ آپ issue اس کا file چلا کیون میں فائل تو چلانا پڑے گا یہ پاکستان ہے پاکستان میں فائل ضرور چلتا ہے اس کا file چلائیے PC1 بنائیے بٹ this is very essential کہ جب آپ کے ہاں تین میڈیکل colleges ہیں تو خود اپنے آپ کو ان کے ساتھ یونیورسٹی of سائنسز کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا ہے اس میں وہ آپ کا سٹینڈر جو ہیں now آپ آپ سٹینڈر کیسے مینٹین کریں تو یہ آزاد جمہ و کشمیر کے اندر میڈیکل یونیورسٹی کے قیام کے لئے میں ہم سکتے ہم بہت شکریہ شکریہ شکریہ